موسیقی ایکیٹ کے حوالے سے ہم انٹیگریشن پر بات کر رہے تھے اور اس پرٹیکلر لیکچر میں ہم بات کریں گے جی انٹیگرل آف انورس ہائیپر بولک فنکشنز اب اس سے پہلے کہ ہم انورس ہائیپر بولک فنکشنز کے انٹیگرل کی بات کریں یا ایم سی کیو کو یہاں پر تھو کریں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ڈریوٹیو لیتے ہیں یعنی ڈریوٹیو آف انورس ہائیپر بولک فنکشن کیا ہے اگر میں سائن ہائیپر بولک یا سائن انورس ہائیپر بولک ایکس کا ڈریوٹیو لیتا ہوں تو وہ میرے پاس کیا ویلی دیتا ہے وان اوور سکوئر روٹ آف ایکس سکوئر وان پلس ایکس سکوئر وان پلس ایکس سکوئر ٹھیک ہے ور ایکس بلانگ تو ریل امبر یعنی ڈومین اس میں ایکسی کیا ہوگی ریل امبر اٹھیکن ٹیکنی ویلیو اچھا اب انٹرسٹنگ جو یہاں پہ بات ہے وہ کیا ہے وہ بات یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اگر ڈریوٹیو ہائیپر بولک انورس ایکس کا یہ لے رہے ہیں تو چونکہ ڈیفرنسیچر اور انٹیگریشن ریورس ہیں لہذا اگر میں وان اوور سکوئر روٹ وان پلس ایکس سکوئر ڈی ایکس کا انٹیگریل لوں گا تو وہ کس کا ایکل ہو جائے گا that will be equal to سائن انورس ایکس ٹھیک ہے یہاں تک بات کلیر ہوگی next ہم چلتے ہیں اگر ہمیں اگر میں کو سائن یعنی ڈی بار ڈی ایکس ڈی بار ڈی ایکس کو سائن ہائیپر بولک انورس ایکس کا ڈریوٹیو لیتا ہوں تو وہ کیا ہو جائے گا 1 اوور سکوئر روٹ آف ایکس سکوئر مینس 1 ٹھیک ہے ایکس سکوئر مینس 1 where x has to be x جو ہے اس کیس میں کیا ہوگا greater than 1 ہوگا ٹھیک ہے greater than 1 ہوگا اس کی دومین اس کی ریزن یہ ہے کہ ایکس سکوئر ایکس سکوئر مینس 1 اگر ایکس جو ہے وہ لیس تین 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کیس میں ہمارے پاس جو ویلیو ہو جائے گی وہ نیگٹیو ہو جائے گی نیگٹیو سکوئر روٹ آنڈیفائن تو لہٰذا یہ اس کی دومین ہے بٹ ویر انٹرسٹڈ کہ اگر اس فرمیٹ میں کچھ چیز لکھی ہو تو ہم اس کو اس کا جب ہم انٹیگرل لیں گے ٹھیک ہے جب ہم اس کا انٹیگرل جو اس کا انٹیگرل لیں گے یعنی انٹیگرل آف میں کلر چینج کر لیتا ہوں چلیں اب اس کے لیے ہم یہ کلر اگر میں انٹیگرل لے رہوں کس کا 1 آور سکوئر روٹ ایک سکوئر مائنس 1 کا ایک سکوئر مائنس 1 کا so 1 ڈ ایک so this has to be equal to this has to be equal to cos inverse hyperbolic x n plus constant اللہ اللہ تو آپ نے دیکھا کہ اگر ہمارے پاس چیزیں اس فرمیٹ میں لکھی ہوں گی یعنی اگر اس فرمیٹ میں لکھی ہوں گی یا اس فرمیٹ میں لکھی ہوں گی تو ہم ان کی جو substitution کریں گے وہ پھر اس کے accordingly کریں گے ہم ایک mcq لیتے ہیں mcq ہمارے پاس integral of integral of e to the power of x over e to the power of 2x plus 1 dx equals option a b c and d اب دیکھیں option a ہے cause sine inverse hyperbolic e to the power of x plus c cause inverse cause inverse hyperbolic e to the power of x plus c and then caught and then none اب اس میں ہم substitution کرتے ہیں substitution کس طرح سے کہ اگر میں suppose کر لوں کہ u equals e to the power of x ہے اب اس کا differential کر لیں تو d u is equal to e to the power of x e to the power of x is equal to d x اب اس میں ہم small substitution کرتے ہیں جیسے اگر میں یہاں سے اس پارٹ کو remove کر دوں اس پارٹ کو remove کر دوں and then i go for اس کو تواصل ہے جو ہے وہ سکرین کے above لے جاتا ہوں تاکہ ہمارے پاس below میں space ہو جائے جیسے this is the point چلے جی اب ہم بات کرتے ہیں اگر میں نے substitution کرنے تو question جو ہے یہ question یہ form اس کی form بن جائے گی اس کی کیا form بن جائے گی i would say like e to the power of x کو میں لکھ دوں گا u u ٹھیک ہے times dx dx equal du by e to the power of x du by e to the power of x which is again u du by u divided by e to the power of 2x اب ہم یہ بات بانتے ہیں e to the power of 2x کس کا اقل ہوتی ہے e to the power of x times e to the power of x جس کو لکھا جائے e to the power of x کا square which is again 2x تو اس کا مطلب بہ بن جائے گا u square u square plus 1 جس میں u u سے cancel out ہو جائے گا تو we'll be left with ہمارے پاس کیا چیز رہا جائے گا صرف ہمارے پاس this will be equal to integral sine and then 1 our square root of u square plus 1 du u اور ہم نے یہاں پہ کیا بات کی تھی if something is in the form of square root 1 plus x square x square plus 1 is the same thing x square plus 1 square root x 1 plus x square root 1 plus x square whole square root یہ ایک جیسی باتیں ہیں لہٰذا یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ ایکل ہوتا ہے اگر کچھ اس format میں ہوگی صرف کیا ہے وہاں پہ u ہے اگر آپ u یہاں پہ کر دیں تو u یہاں پہ آجے گا تو u یہاں پہ آجے گا so we will get sine hyperbolic sine inverse hyperbolic u what is u equal to u equal to e to the bar of x so یہ آجے گا sine inverse hyperbolic e to the bar of x and plus constant c so which is that option this is sine inverse hyperbolic option a so i'll pick option a as my answer آپ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں کو explain نہ کریں جیسے اگر میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں چیزیں آپ کے لئے آسان ہو جائیں گی اگر میں ان چیزوں کو explain نہ کروں تو i can take very small time یعنی کچھ seconds کے اندر میں بتا سکتا ہوں because square root 1 plus x is the substitution 4 option جو آپ کے پاس available a b c and d is sine hyperbolic is the first one so instead of solving this by a different way mess directly select so a can be the right answer and this is the thing which is the last result is a different format in a different format for example here پہ ایک اور mcq لیتے ہے چلیں ہمارے پاس option ہے one a square root a square plus x square option a b c and d option is natural log of x square root of a square plus x square plus c option b is sine hyperbolic inverse x plus c both a b and d n ab اس طرح کے question کو اگر آپ understand کرنا چاہ رہے ہیں تو we know کہ اگر ہم a square plus x square substitution دیکھتے ہیں تو یہ derivative ہوتا ہے کس کا hyperbolic sine inverse x sine hyperbolic inverse x کا دیکھے تو this is the integral of sine hyperbolic inverse x تو we can say we can say کہ اگر میں اس کو substitute کروں تو میرے پاس substitution میں کیا a a tangent theta x equal a tangent theta اب اگر میں اس کو substitute کرتا x equal to a tangent theta کیوں because میں نے جو derivative میں دیکھا میں جو derivative میں بات دیکھی وہ بات کیا تھی وہ بات میرے پاس یہ تھی کہ if if there is a square plus x in one plus x square کی form میں ہو گی that that is going to be equal to some tangent theta تو اس کی substitution یوں ہوگی اب اگر ہم کرتے dx is equal to a tangent theta کیا ہوتا secant square theta d theta secant square theta d theta میں اس کو cancel کر دیتا secant square theta d theta اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ question کی شکل بن جائے this is going to be equal to a secant square theta d theta divided by دیکھیں what is a equal to a square یہ ہے تو x x equal ہے plus a square tangent square theta کے اور یہ whole square root میں a square common لے جائے تو بچ جائے 1 plus tangent square theta یعنی اگر میں denominator کو صرف solve کر وں یہاں پہ denominator کو theta جو کی ہوتا secant square theta کے اب یہ بن جائے a square secant square theta square root کرنے سے simple آجائے a secant theta تو اس پورے کے بجائے میں کیا لکھ لکھا a secant theta a secant theta چل a secant theta میں نے اب لکھ دیا a secant theta اور integral sine and یہ بن جائے کی چیز a a secant theta secant square theta secant so i get integral of secant theta d theta اور اس میں ہمیں پتا ہے کہ اگر میں secant theta plus tangent theta اس کے ساتھ multiply بھی کروں اور divide بھی کروں یعنی secant theta is equal to secant theta اور secant theta plus tangent theta multiply بھی کروں اور یہ چیز میں divide بھی کروں secant theta plus tangent theta تو d theta تو you would see secant square theta integral بن tangent theta اور secant theta integral ہو جائے گا secant theta کا denominator میں function ہے اور numerator میں اس کا derivative موجود ہے یہ یہ میں کس کے equal رہا ہوں اس کو نہیں I don't have space چلیں ہم یہاں پہ space کچھ create کرتے ہیں چلیں جیسے یہ question تھا تو question کی یہاں میں space create کر لیتا ہوں یہاں پہ میں space create کر لوں so this is going to be equal to integral of integral of صرف یعنی sorry integral اگر ہم لے لیں گے تو بن جائے گا یہ natural log of natural log of secant theta plus tangent theta tangent theta and plus constancy اب یہاں سے it's not difficult ہمیں secant theta and tangent theta کی values یہاں پہ plug in کر لیں اور وہ fine root کرنا مشکل نہیں ہے because ہمارے پاس x over a is equal to tangent theta ہے tangent theta ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے آپ tangent theta کی ڈال سکتے value which is x over a ٹھیک x over a اسی طرح سے plus what is the value of secant theta ہمیں پتا ہے 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta minus 1 and tangent theta آجائے گا square root of secant square theta secant square theta minus 1 بلکہ ہمیں value secant square theta کی fine out کر نہیں تھی تو وہ آجائے گ اس طرح سے 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta is equal to 1 plus tangent square theta تو ہمیں اگر secant theta دیکھا جائے تو کس کے equal ہو جائے گا square root of 1 plus what is tangent theta x over x square over a square so آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اگر آپ اس کو simplify کرتے ہیں تو we will come across this value ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں یعنی اگر میں square root لے لوں 1 plus x square actually time بہت short a square LCM آ گیا تو a square plus x square and a square root سے cancel out ہو جائے گا so natural log of this thing which jokie shape are a square root a square plus x square plus x plus x so i'll go for option both a and b so you have to show patients آپ نے patients دیکھنا ہے because previous mcqs کے اندر ہم نے solve کیا کہ this is going to be equal to sine hyperbolic inverse x اور وہی چیز یہاں پہ logarithmic form میں آجائے گی natural log of x plus root a squared plus x squared plus c constant تو اس میں جو i will pick up the answer جو right answer جو میں نے پہلے بتایا ہے this will be c اسی طرح ہمارے پاس next mcq ہے the value of integral dx over 4 minus x squared is what اب اس particular case میں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ logarithmic form میں لکھا ہو یعنی ہم اگر جو derivative of tangent derivative of tangent hyperbolic inverse x کا اگر derivative لے لوں ٹھیک ہے تو that will be equal to 1 over 1 over 4 1 over 1 over a square minus 1 over 1 minus x square ٹھیک 1 over 1 minus x square اس particular case میں اور اسی طرح سے اگر میں integral لے لوں یعنی یہاں پہ x 1 ہے ٹھیک ہے there is nothing down the x یعنی یہاں پہ دیکھیں تو a ہمارے پاس ہے وہ one square ہے وہ کیا ہے one square لیکن اب اگر one کے علاوہ کوئی ہو جیسے جیسے ہو جائے one over dx x جو ہے یعنی ہمارے پاس جس کا ہم integral لینے جا رہے ہیں اگر یہاں پہ یہ بن جائے one over a tangent hyperbolic inverse x over a x over a to is is function ka is function to that will be equal to sorry is is derivative to if i derivative to who is equal to one hour one hour square root a square one hour just a square minus x square one hour a square minus x square one over a square minus x square is ka mtlb a a a function ka a one over a square minus x square dx ka integral loong ga to واپس میرے پاس یہ ہی function آئے گا that means کہ is particular case جو is expansion ہو گی وہ either اس form میں ہو سکتی one over a tangent inverse tangent hyperbolic inverse x over a جس کے مطابق جواب بنے گا وہ بن سکتا ہے one over a a یاد رہے کہ a four two کس کو لکھ سکتا ہوں تو بن چکتا ہے one over two tangent hyperbolic inverse hyperbolic inverse and what is x x is x over a which is 2 x over 2 تو اس format میں تو ہمارے پاس آنسر یہ بن سکتا ہے inverse hyperbolic میں لیکن یہ اس نے logarithmic form میں لکھ ہے اب logarithmic form میں اس کش بتاؤں گا آپ کو just to save time ٹھیک ہے آج جی just to save time تو وہ کیا بن جائے گا اگر میں یہ سامنے اس کو بنا دوں تو we will see it will be of like one over two a one over two a natural log of natural log of a plus x over a minus x a minus x تو لہٰذا اگر میں four کو a بناؤں تو جیسے میں بتائیں two کا square ہے تو بن جائے گا one over two into two one over two into two natural log of a minus x mean کہ two minus x over two plus x over two plus x تو یہاں پہ لکھتے ہیں two plus x اور یہ absolute close and plus constant c تو اب ان given options میں ہم check کر لیتے ہیں بلکہ ہم نے یہاں پہ one over two into two natural a plus x mean two plus oopper plus and nii minus ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے تھوڑی correction کرنی ہے this is there is a plus at the uppers top a plus and nii minus یہ bady important is a plus x over a minus x تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this is a plus x and this is a minus x and baqی sub c this is going to be solved to 1 over 4 natural log of natural log of 2 plus x over 2 minus x plus c جو کہ equivalent ہے جو سے ہم نے پہلے tangent hyperbolic inverse میں لکھا تو ہمارے پاس option بنتی option number c so i'll pick the option number c so this is my right answer یعنی اگر hyperbolic میں ہوتا تو 1 over 1 over 2 tangent inverse tangent inverse یعنی tangent hyperbolic inverse tangent not tangent inverse tangent hyperbolic inverse x over 2 اگر tangent hyperbolic inverse میں ہوتا اس form میں ہوتا اور اب چونکہ logarithmic form ہے تو logarithmic form میں یہ کچھ اس طرح سے ہوگا 1 over 2 a natural log of a plus x over a by x so best thing is کہ آپ اس کو cram کر لیں تاکہ mcq کو attempt کرتے وقت problem نہ ہو اسی x x x square minus 25 minus 25 یا let's say we pick any odd numbers x square minus 2 ڈیو ڈیو میں یوں لکھ سکتا ہوں دیکھیں اس کو میں لکھ سکتا ہوں square root 2 اور اس کا x square minus a square جہاں جس میں a 2 ہے اب اس طرح کی function کو integrate کرنے کے لیے we know کہ کس طرح کی form ہے یہ ہمارے پاس cotangent hyperbolic inverse this is cotangent hyperbolic inverse یعنی اگر میں cotangent hyperbolic inverse x کا derivative لیتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ مجھے کچھ format دیتا ہے یعنی وہ مجھے دیتا ہے 1 hour x square minus 1 1 hour x square minus 1 اور یہاں پہ negative sign ہے ٹھیک ہے minus 1 hour minus 1 hour x square minus 1 اب چونکہ یہاں پہ there is no negative sign تو جب آپ اس کا derivative بنائے گے تو obviously we're going to put negative sign with it اگر آپ اس کو cotangent hyperbolic inverse میں بناتے ہیں ٹھیک ہے چلے جی اگر میں یہاں پہ آپ کو ریموو کر دوں اس چیز کو یہاں سے ریموو کر دوں جی چلے اس ہی کے پیٹن سے بناتے ہیں اگر ہم اس چیز کو سامنے رکھیں تو what i'll get by the end سب سے پہلی بات ہے میرے پاس آجائے گا اگر logarithmic form میں ہوگا تو یہ بنجے گا minus minus 1 over a what is a a is square root 2 minus 1 over square root 2 اس کے بعد آگیا cotangent hyperbolic inverse x sorry inverse x over square root 2 x over square root 2 and plus constant c but اگر یہی چیز logarithmic form میں ہو تو وہ بنجے کی وہ کس خیر ہوتی ہے 1 over 2 a natural log over x plus سے یاد رہے کہ جو tangent hyperbolic inverse میں تھا وہ کیا تھا جو negative value ہے وہ نیچے ہوتی ہے positive value پر ہوگی لیکن اس میں negative value پر ہوگی positive value نیچے ہوگی اب اس لحاظ سے بن جائے گا 1 over 2 square root 2 natural log of x minus square root 2 over x plus root حد تک ان چیزوں کی آپس میں ہے بٹ ہم نے چھوڑی سی care کے ساتھ substitution کے ساتھ چیزوں کو understand کرنا ہے یاد کرنا ہے یعنی جس اس سے ہمیں کسی بھی طرح کے concept کو solve کرنے میں بلکل بھی دشواری نہیں ہوگی اسی طرح سے میں آپ کو نیکس اگر بتا دوں جو جس ایک فرمولا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب ہم نے بات کی تھی اگر ہمارے پاس اس فرمیٹ میں ہو dx by square root a square plus x جہاں پہ a square plus x square کو substitute کر کے we write this is equal to natural log of x plus square root x square plus a square دیکھئی ہے a square plus x plus is the same thing لیکن if there is a negative here so answer میں بھی چیز کیا ہو جائے کہ negative ہو جائے گی and this is an option number a natural log of x plus square root x square minus a squared plus constant c so i'll pick option a to اس طرح کی جو hyperbolic functions ہم نے بھی study کی hyperbolic function کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوں گی اس طرح کی MC Qs ہوں گے جن کے ساتھ ہمیں deal کرنا پڑے گا